سٹاک مارکیٹ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو تریسر پوائنٹ کا اضافہ اڈیالہ جیر میں سیفر کیس کے سمال بغیر کروائے اکیس نومبر تک ملتوی کرتی گئے شیخ رشید احمد کی بنجاب میں اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیف راہم کرنے کی تفاصیف راہم کرنے کی تفاصیف پر سمال پرٹیشن پر سمال لاہور رائکوڑا اولپنڈی بینچ کے جسٹس چودری عبدالعزیز نے کی عدالت نے افریقین کو نوٹس جاری کر کے تفصیلات تعلق کر لی اسلام آباد جائے کورٹ میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈز سکنڈل چیم ایم پی ڈی آئی کی درخواست زمارت بحالے کی درخواست غیر محصر ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس تارق محمود جانگیری نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا پیشاور میں آٹک یا قیمت میں ایک بار پھر اضافہ بیس کلو آٹک اتھیلہ ڈیڑھ سو روپے مہنگا سپیشر اور لال آٹا دوہزار نو سو فائن آٹا تین ہزار پچاس میں فروخت اسی کلو آٹک کی بوری بھی تین سو روپے مہنگی ہو گئی فیصلہ آباد میں پنجاب فور ایتھروٹی کی کروائی گندے پانی سے اگای جانے والی سبزیاں تلف کر دی گئیں ٹیمز کا مختلف علاقہ میں موجود تقریب 25 سکڑ زری عراسی کا معاینہ آٹھ ایکر رقبے پر گاشت ہونے والی پالک گوبی اور دھنیا سمیت مختلف سبزیوں پر ڈریکٹر چلا دیا گیا کیپی فوڈ آتھارٹی کے بشاور میں گھڑ گھانیوں پانچھاپے دوہزار کلو سے زیادہ غیر میاری اور کیمیکل ملہ گھڑ زب کر دیا گیا ڈرڈہزار کلو گرام چینی اور انکارٹ بھی تحویل میں لے لیا گیا مالکان کے خلاف فوڈ سیفٹی ایکٹ کے مطابق کاروائی کا آخاز کر دیا گیا